سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے حضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر پخانہ دیکھتا ہے تو اس کی کیا تبیرات ہوں گی حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خواب کے اندر پخانہ بنائے تو یہ اس بات کے دلیل ہے کہ دنیا کے مال پر حریص ہوگا دنیا کے مال کی طرف رغبت کرے گا اور مال سے جب وہ کچھ خرچ نہیں کرے گا یعنی کہ کنجوس ہوگا اور بیاز اہل تعبیر نے بیان کیا کہ اس کو جادوگر عورت ملے گی اور وہ عورت حرام خور اور بددیانت ہوگی اور اگر پخانہ میں اپنے آپ کو جا وہ بول اور پخانہ یعنی پشاب اور پخانہ کرتا وہ دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مال کو جمع کرے گا اور اگر دیکھے کہ پخانہ میں یا پخانے کے گڑے میں گرا ہے کوئی شخص تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مال جمع کرنے میں غرق ہوگا اور اگر دیکھے کہ وہ خود پخانے کی کموے میں گرا ہے تو اس بات کا دلیل ہے کہ اس کا مال جا وہ چھینا جائے گا اور اگر دیکھے کہ گرتے ہی ہاتھ اور پونٹ ٹوٹ گئے ہیں تو دلیل ہے کہ سخت مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے گا ناظرینے کرام میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ نے کوئی ایسی خواب دیکھی ہے جس کی تبیر ہمارے چینل کے اوپر موجود نہیں ہے تو آپ کومنٹ کے اندر ہمیں وہ خواب سند کریں تو انشاءاللہ ہم اس کو پر جاوو ایک ویڈیو بنائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی روحانی یا شریح مسئلے کی طرف رہنمائی حاصل کرنی ہو تو وہ بھی کومنٹ سیکشن کے اندر آپ جاوو لکھ سکتے ہیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ